کا انصاف اور کہاں کی منطق ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ازاد کشمیر کے لوگوں سے کہ یہ جو اگر آپ نے یہ توقع رکھی ہوئی ہے کہ راجہ فاروق صاحب کبھی کبھی جب نشہ اترتا ہے تو کوئی بڑک مار دیتے ہیں تو جو آپ سوچیں گے کہ وہ روکیں گے تو انہوں نے ہوش کی عالت میں یہ پیغام دیا ہوا ہے کہ میں نے پاکستان کی وفاداری کا اور فوج کی وفاداری کا حال فکایا ہوا ہے میں نہیں بول سکتا ہوں آپ بولیں انہوں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے باقی جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی آپ اس کے سامنے ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہے اس کے اندر اگر لوگ یہ سوچیں اگر یہ برادرییاں اور قبیلے جن میں بانٹ گئے انہوں نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی برادری کا کوئی کڑپینچ یا ان کی برادری کی پارٹی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ اٹھ کے تقسیم میں کشمیر کو رکھوائے گا یا اسلام آباد کے حکمرانوں کے سامنے آواز بلند کرے گا تو واللہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں ان کی زبان میں اتنی طاقت نہیں اتنی حمد نہیں ہے اتنی جورت نہیں ہے کہ یہ کسی کو نہ کر سکیں یہ ان کے آگے بول سکیں اس لیے یہ آپ کا کام ہے ان سے توقع رکھنا ان سہولتکاروں سے کچھ توقع رکھنا کہ یہ رکھوائیں گے اس سے بڑی بیوکوفی کوئی نہیں ہو سکتی ہے یہ اگر کچھ کر رہے ہوتے تو انیس سو سنتالیس میں جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ اکزاد نمائندہ جمہوری حکومت جو ہے وہ اس کو ہم قائم کر رہے ہیں اور یہ باقی ریاست کی ازادی کی لڑائی لڑے گی لیکن تیہتر سالوں میں یہ ایک گولے سے بچنے کے لیے کوئی بنکر نہیں دے سکے ہیں یہ کوئی جو ہے وہ ایمبولنس نہیں وہاں پر دے سکتے ہیں یہ کوئی امرجنسی ٹراما سنٹر یہاں پر نہیں بنا سکے ہیں آئے روز گولے پڑتے ہیں آپ سے ہر کوئی اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہے کہ ہمارے بچوں کی جو محنت مزدوری سے بنائے ہوئے کروڑوں روپے کے مکانات ہیں وہ کس طرح بے دردی سے جو ہے وہ اس پار اور اس پار تباہ کیے جا رہے ہیں لیکن ہمارے حکمران یا آزاد کشمیر کے تاس سے مس نہیں ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مکان تباہ ہو گیا تو پچاس ہزار روپےہ دے کے جو ہے یہ یہ آپ کو متمین کر لیں گے تو اس لیے میرے دوستوں بھائیوں اور کشمیریوں اس ریاست کی آزادی کی جدجود اور آپ کے بہنوں بھائیوں کی قربانیاں جو ہیں اس کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ باہر نکلیں ہم گزشتہ ایک سال سے اس ریاست کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہم نہتے لوگ ہیں ہمارے پاس نہ کوئی اپنی فوج ہے نہ کوئی اپنا جو ہے وہ ڈیفنس ہے ہمارے پاس چھوڑ دو اور پاس چھوڑ دو یہ جا گولا پری ہے یہ جا دہشت گندی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک سال سے یہ کہہ رہے ہیں گزشتہ سال جب ہم نے وہاں پر دھرنا دیا چکوٹھی کے مقام پر تو ہم نے اس وقت سے لے کے ابھی بھی آپ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں نوجوان پوچھتے ہیں کہ کیا کریں گے اور کیسے ہوگا لے کر یہ پوچھنے کا معاملہ نہیں ہے اس ریاست کے اس حصے کے جتنے بھی گلی محلے چوک چراہے سڑکیں شہر گاؤں ہیں وہاں پر آپ کو نکلنا ہے پورا من طور پر نکلنا ہے ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ آپ جو ہے وہ اسلاح لے کر باہر نکلیں آپ کسی پہ حملہ کریں آپ جو ہے وہ فوجوں پہ چڑھ دوڑیں ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہم آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتا رہے ہیں ازادی اصل کرنے کے لیے آپ کو چوکوں چراہوں پہ نکلنا ہے آپ کو بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکلنا ہے اور آپ نے ایک واضح پیغام دینا ہے عالمی برادری کو عالمی برادری آپ کی مدد اسی وقت کرے گی جب یہاں سے ایک واضح پیغام جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سال امریکہ کے صدر نے دو مرتبہ یہ کہا کہ کشمیر کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو غیروں کی حکمرانی چاہتے ہیں اس لیے ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے بے شرمی کا اور بے ہستی کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں یہ رائے رکھتی ہے کہ یہ خود غیروں کی حکمرانی چاہتے ہیں اس لیے ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں ہمیں باہر نکلنا ہے اس ریاست کو بچانے کے لیے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی ورنہ جب کل آپ پنڈی میں شامل ہوگے کہوٹا میں شامل ہوگے گلگت والے منصیرہ میں شامل ہوگے تو اس کے بعد ان ظالموں ان قاتلوں کے خلاف آپ کا کھڑا ہونا پھر بیمانی ہوگا یہ وہ فوجیں ہیں یہ وہ ملک ہیں جو اپنے ریاست کے آئینی اور قانونی جغرافیہ کے اندر بھی جنگیں لڑتے ہیں جو اپنے لوگوں پر ٹینک چڑھاتے ہیں جو اپنے لوگوں پر گولا باری کرتے ہیں آپ نے سنہ کراچی کے جلسے میں بلوچستان کے نمائندے کیا کہہ رہے تھے آپ نے سنہ کراچی کے جلسے میں کہ خیبر پختونخوا کے نمائندے کیا کہہ رہے تھے سرائیکی بیلٹ کے نمائندے کیا کہہ رہے تھے اور پنجاب کے نمائندے بھی وہاں کیا کہہ رہے تھے وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ بلوچستان میں جتنے بھی لاشیں ملتی ہیں گلی سڑی ہوئی اور میسنگ پرسنز ہیں جتنے ہیں ان سب کے پیچھے کون ہے وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں جو گزشتہ تیس پہنتیس سال سے امریکہ کی جنگ لڑی گئی مارا گیا ان کو گھروں سے اٹھایا گیا ان کے اوپر ضرب عزب اور رد الفساد اور اس نام کی جنگ میں سلط کی گئی وہ پاکستان کے لیڈیشپ آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ ان فوجوں کے ان کے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسلام آباد کی اس کے قریب نہ آئیں یہ وہ ڈائن ہیں یہ وہ چڑے لے ہیں جو اپنے گھر میں جو ہے وہ وردات کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو کھاتی ہیں تو ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی ہے اور پورا من طور پر دنیا کو ایک یہ پیغام دینا ہے کہ یہ جو ریاست ہے چوراسی ازار چار سو اکتر مربع میل جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان نے انیس سو انچاس میں اقوام مدھیدہ میں نقشہ جمع کروایا تھا اور اس کے اندر گلگیت پلتستان ریاست جمع کشمیر کا حصہ ہے آج کس مو سے ہم عالمی برادری کے سامنے گلگیت پلتستان کو شامل کر کے دنیا کو کیا مو دکھائیں گے کشمیریوں کو کیا مو دکھائیں گے اپنی قوم کو اپنے آئین کو کیا مو دکھائیں گے یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تو ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ یہ جو ریاست کا متنازع علاقہ ہے اس کی جتنی بھی اکائیاں ہیں یہاں سے انڈیا اور پاکستان کی فوج کا انخلاح اقوام مدھیدہ کی قرارداتوں کے مطابق ضروری ہے ہمیں فوجوں کے انخلاح کا مطالبہ کرنا ہے یہ گولہ باری کے مسئلے کا بھی حال ہے یہ جو صوبہ بنانے کی سادشے ہیں ان کے مسئلے کا بھی یہی حال ہے یہ جو جتنا بھی آر پار جو جبر ہے جو ہمارے قائدین قید ہیں جو یاسین ملک قید ہیں جو بابا جان قید ہیں جو ابتخار کربلائی اور ہنزا کے چودہ اور لوگ قید ہیں جو یہاں پر تنویر قید ہے یا اس طرح کے اور نامعلوم بہت سارے قیدی ہیں جن کا آپ کو نہیں پتا ہے کہ جو فوج اٹھاتی ہے صافیوں پر پابندیاں ہیں وہ خبر نہیں جاری کر سکتے ہیں اور سیاسی جماعتوں پر پابندیاں ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے ہیں اس سیز فائر لائن کے اوپر سے سیکھو لوگ جو ہیں وہ ازاز کشنیز کی مختلف جلو میں اور فوجی اقومت خانوں میں اس لیے بند ہیں کہ وہ ان فوجیوں کے لیے جاسوسی نہیں کرتے ہیں وہ ان کا اصلہ لے کر پار نہیں جاتے ہیں پار والوں کا اصلہ لے کر رہار نہیں آتے ہیں سیکھو لوگ ایسے بند ہیں ان سب کی رہائی کا یہاں سے ظلم و جبر کے خاتمے کا یہاں سے گولہ پاری کے خاتمے کا اور یہاں کے وسائل پر اپنے اختیارات کے حصول کا ایک ہی طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان اس ریاست سے نکل جائیں جب تک یہ فوجیں اس ریاست پر موجود ہیں اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے مطالبے ہیں یہ حل ہو جائیں گے تو میں آپ کو یقین یقین سے کہتا ہوں پورے وسوق سے کہ یہ کبھی حل نہیں ہو سکتے یہ دن و دن ورست ہوں گے اس لیے کہ یہ جو حکمرانی کا طرز طریقہ ہے یہ طریقہ ہے حکمرانی کا جو طرز حکومت ہے یہ جو سرمایہ دارانہ اور اس طرح کی جو نیم فوجی اور نیم جگردارانہ جو حکومتیں ہیں ان کا طریقہ امتیاز جبر پر مبنی ہے طریقہ حکومت جو ہے یہ جبر کو احتیار کے طور پر ایکانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے مطابقوں پر آواز نہیں